ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ابھی ایک اور اچھے سائز کا دندی ہے اور یہ ابھی سجاد بھئی کو لگا ہے اور ماشاءاللہ زبردست ہو گیا سجاد بھئی گوڑ ہو گیا اور نکل گیا تھا بڑی مشکل سے سجاد بھئی نے پھر اس کو پکڑ کے لائے دوستو ابھی آج ایسا ہو گیا کہ موبائل میں چارجنگ بلکل ختم ہو گئی ہے تین ساری ویڈیوز بن چکی ہیں اور بس پتہ نہیں چلا نا اور موبائل میں ویڈیوز بھی کم ہیں اور ڈیٹا بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ ویڈیو شاید بنے بھی نا میری کوشش ہے یہ کہ صبح ہونے والی ہے چھے بچ چکے تو میں یہاں کی آپ کو صبح کی ویڈیو بھی دکھاؤں اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا اور اگر ڈانے نکلتے ہیں تو ان کی ویڈیو دکھاؤں گا ٹھیک ہے آپ لوگ انجوائے کریں باقی شکار آپ سے شیئر کرتا ہوں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ پہلی ایسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں تو دوستو دیکھیں پہلے آج ویڈیو قرمہ سے شروع ہو رہی ہے اور بہترین اور وی آئی پی قسمتہ قرمہ انشاءاللہ بنے گا تو پہلے ابھی آگ کا بڑا پینشان ہو رہا تھا پھر آگ لگ گیا تو سنے رہا ہے دوستو نئی ریپورٹ ہوگی انشاءاللہ 26 تاریک ہے اور نوہاں مہینہ چل رہا ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے سپتمبر چل رہا ہے اکتوبر میں سیزن بھی سٹارٹ ہے بہت ساری کشتی والے سنے رہا کی ندی میں بھی کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں اگر صبح تک رکھے تو صبح بھی ویڈیو بناوں گا یہ سامنے لائٹے کشتی والوں کی جل رہی ہیں بہت سارے کشتی والے آئے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے کشتیاں بک کروائی ہیں بہت سارے لوگ سامنے کنارے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ہمارے بھی کنارے کا پروگرام ہے اور جو مشی ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے بہت جلدی انشاءاللہ بوٹم کے بھی شکار کھیلیں گے دوستو سامنے چرنہ کی لائٹیں جل رہی ہیں چرنہ کے آس پاس بھی کشتیاں کھڑی ہیں بہت ساری تو انشاءاللہ سنے رہے کی جو بھی ریپورٹ ہوگی وی آئی پی قسم کی ریپورٹ آپ سے شیئر ہوگی دوست یار فلال سارے آرام کر رہے ہیں کیونکہ پانی کے چڑھاؤں میں کافی ٹیم باقی ہے نا تو یہ ہمارے دوست ہیں ادائیت بھائی وہ بھی لیٹے ہوئے ہلتماس ہمارے ساتھ آئے سجاد بھائی ہیں فیصل بھائی ہیں میں مام سعید ہوں دوستو اور آویز بھائی پیچھے لیٹے ہوئے تو کھانی ساری ہے کہ انشاءاللہ ابھی گیم شروع ہونے والا ہے ہم بالکل اپنا حساب کتاب کلکولیشن ساری دیکھ کر آئیں دوستو کیونکہ دو بجے چڑھاؤں شروع ہوگا اور صبح ساتھ بجے تک فل ہونا ہے پانی نے تو ہم لوگ اس وجہ سے پہلے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ساڑے بارہ بج رہے ہیں اور آتے آتے ہمیں گھنٹہ دو لگے مطلب دس بجے نکلے ساڑے نو بجے مطلب سارا دیکھ کے آنا پڑتا ہے حساب کتاب نا تو ابھی کھانا کھائیں گے تو پہلے ہی انشاءاللہ مرگی تھوڑی بھن جائے پھر مسالے ویسالے ڈالتے ہیں اس کے اندر اور وی آئی پی قسم کا کورما بننے کے بعد جب کھائیں گے پھر آپ سے ویڈیو شیئر کروں گا ایسا حوالے سے اور پھر اس کے کے بعد شکار کھلیں گے چائے بھی بنائیں گے انشاءاللہ وی آئی پی پرگرام ہوگا سجاد بھئی یہ کھڑے ہوئے ہمارے نئے دوست ہیں سبکرائبر ہیں اٹھ دس پرگرام بھی ہمارے ساتھ کیے سجاد بھئی نے آج بھی انشاءاللہ یہ مچھی بھگ لیں گے اور ان کی ویڈیوز بھی بنیں گی ساری مچھلیوں کے ساتھ اور اچھے شکار کی پوری امید ہے دوستو لیکن جو شکار لگے گا پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ لوگ اپنا خیار رکھیں دوستو اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو دیکھیں بہترین قسم کا قرمہ تیار ہو چکا ہے اس وقت تو روٹیاں ہم لوگ کے آت میں اور اس طرح سمندر کے کنارے کھانے کے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو آج پہلے کھانا پینا ہوگا سارے کے سار آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ٹائمنگ بہت لیٹ کیے پانی کے چڑھاؤ کی تو پہلے کھائیں گے پیائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ شروع کرو شروع کرو شجاد بھائی ادایت بھائی فیصل بھائی عویز بھائی تلطمش ہمارے ساتھ دوستو تو آج انشاءاللہ vip شکار کی بھی امید ہے پہلے vip کڑائی کھائیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر آج کا شکار بھی شیئر کرتے ہیں انجوائے کریں آپ لوگ دوستو دیکھیں بہترین قسم کی vip چائے بھی گئی ہے اور کھانے کے بعد چائے کا اپنا ہی مزہ ہے اور یہاں پر اس طرح مطلب سمنلہ کے کنارے پہ گھر سے دور بڑا مزہ کرتے ہیں تو اب چائے پیائیں گے اور ذائقہ اور کلر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آنے والے دوستو تو ہم لوگ چائے پیتے ہیں اس کے بعد دورے تیار کر لیے دوستو دورے کھلنا شروع کریں گے اور پلٹی جو شروع ہے سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے اور پانی کا انتظار ہے تو پانی اوپر آئے انشاءاللہ موسم کی بھی اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کروں گا اور بلکل جو صحیح ریپورٹ ہوگی آپ کو وہ بتاؤں گا لیکن آپ لوگ کو پتہ چلے کہ شکار پہ کب جانے اور کہاں جانے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ جو آئے کریں ماشاءاللہ دوستو پہلا دانا نکل چکے اور بڑے مزہ کی بات یہ ہے کہ التمس بھائی کو لگائی ہے ٹھیک ہے نا آج چھوٹے شکاری ہمارے ساتھ ہے التمس اور التمس کو یہ لگائے دوستو اور اس کو آپ کو پتہ ہے گینگڑا بولتے ہیں ٹھیک ہے نا انگلیش میں ہم ٹیرہ پون کہتے ہیں اردو میں ہم گینگڑا کہتے ہیں تو یہ بڑی سنیرہ پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لگتا رہتا ہے تو التمس یہ کھڑے ہوئے التمس بھوٹ ہو گیا ہے تو پہلا دانا دوستو آج چھوٹے شکاری نہیں نکالے ساجد بھائی بھی یہ رہے باقی دوست سارے آگے بیٹھیں تو پہلا دانا گینگڑے کا اور ابھی تو پانی چڑھنا شروع بھی نہیں ہوا ہے اور آج تو پورا گیم کھلنا چڑھاؤ کا نا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور کون کو اسی مچھی لگتی ہے تو آپ سے سنیرہ کی ریپورٹ آج 26 تاریک کی شاری شیئر کریں گے ٹھیک ہے سلام علیکم دوستو دیکھیں کہ سجاد بھائی کو بھی گینگڑا لگ گیا اور تیرہ پون کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں ددی لگے کپردان لگے کیونکہ آپ آئے تو دندی اور کپردان کیلئے سنیرہ کی ندی میں اور آپ کو پتے ہیں سنیرہ کی ندی میں کپردان اور دندیا دندیا تو ماشاءاللہ بڑے سائز کے لگتے ہیں ابھی فیلال تو گینگڑے لگے ہیں وہ انگلیس میں ٹیرہ پون کہتے ہیں ویسے ہم لوگ گینگڑا کہتے ہیں اور بہت کم ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں کیونکہ بیشت تو جائکی والی لزیز مچھلی ہے لیکن کانٹے جاتا ہوتے ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے پہلے تو ہم نے ریلیس کر دیا ہے یہ بھی چھوٹا ہے شاید ریلیس کریں نہ کریں دیکھتے ہیں اور کوشش ہے کہ بڑے دانے لگے تو پھر آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ انجوائے کریں دوستو کمچھ دالو ڈول کھلو دیکھو چڑھاؤ لگ چک ہے دوستو پانی اوپار آرہا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ چڑھاؤ پر کیا مچھی لگتی ہے چڑھاؤ شروع ہے چڑھاؤ پر آپ کو پتہ ہے گھنگڑا زیادہ ہی لگتا ہے تو ابھی کیوں کو سنے رہا کہ انشاءاللہ پردان دندیاں کبھی آئے گا نمبر ابھی ہم انتظار کریں جیسے پانی اوپر آئے گا مجھے بہت ہوں گی جو دندیاں یہاں پہ لگے گا اور بڑے سائز کا دندیاں اور ہیرہ مزا کی باز ہے کہ ہیرہ بھی آیا ہوئے اور ہر کنارے پہ ان دونوں مچھیوں کا شگار ہو رہا ہے دندیاں کا اور ہیرہ کا آئے تو ہم نے دندیاں ہیرے کے لیے لیکن بہت ہیرہ بھی گھنگڑے نکال رہے ہیں تو چڑھاؤ شروع ہے تو ابھی اور کھلتے ہیں دوستو پھر آپ سے ریکورٹ شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ 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 دوستو جمبو سائز بہترین سائز کا گھنگڑا اور ہمارے عدایت بھائی جو خود بھی بیلڈر ہیں ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورات ہمارے بھائی ہیں شکریہ ہیں دوستو تو ان کو بہترین گھنگڑا لگے اور ہمیں بھی گھنگڑا لگا میجے لگا سجاد بھائی فیصل بھائی سب کو گھنگڑے لگے نالتہ مش کو بھی لگا دوستو عویز بھائی رہ گئے ہیں باقی سب کو گھنگڑے لگے ہیں تو عویز بھائی کے پاس جو دور ہے وہ بڑی بختاور ہے اللہ خیر کرے تو عدایت بھائی کے سالے کی دور ہے اور اس کو کبھی مچھی لگی نہیں ہے اللہ خیر کرے دیکھیں دوستو کیا ریپورٹ نکلتی ہے فیلال تو اتار میں گھنگڑے لگ رہے ہیں سب کو چڑھاؤ پر دیکھتے ہیں کیا مچھی لگتی ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بہترین ہو گیا دوستو زبردست ہے اس کا ہیرہ دوستو ماشاءاللہ آدھا کلو والا ہیرہ دوستو ماشاءاللہ اور سنیپر کہتے ہیں اس کو انگریز کے اندر ویسے ہم لوگ ہیرہ کہتے ہیں اور میں ایسی کے لیے ہم لوگ تقریباً آئے تھے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارا جو ہرادہ تھا ہیرے کے لیے یہاں پہ آنے کا تھا ہیرہ یا دندیا کے لیے آنے کا تھا تو بڑا مزہ آگیا دوستو ابھی تک تو گھنگڑے لگ رہے تھے اور مجھے امید تھی کہ چڑھاؤ پر انشاءاللہ ہیرہ لازمی لگے گا آج ہمیں سنیرہ پر تو جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے اور ابھی تو گیم شروع ہوئے دوستو ابھی تو پانی کا الکال کا چڑھاؤے ابھی تو آگے اور کھیلیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس سائز کے بڑے ہیرے یا دندیا ہمیں ضرور لگیں گے کیونکہ ریپورٹیں آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا شکار آیا ہوئے اور سب کو لگ رہے ہیں تو ادایت بھئی کو لگا ہے بھئی بلکل ادایت بھئی کو ماشاءاللہ جمبو سائز کا بہترین سائز کا ہیرہ اور آپ کو پتہ ہے دوستو ہزار بارہ سو روپے کلو یہ بھی سیزن میں شروع ہو جائے گا تو مزہ آ گیا ماشاءاللہ بہترین دانا دوستو تو اسی کی ریپورٹ تھی اسی کی لئے آئیں اور مزہ آ گیا تو ابھی کھیلتے ہیں اور بھی اگلے سے لگتے ہیں تو پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو کھگا آ گیا اور آپ کو پتہ یہ بھی سنیرہ میں لگتے ہیں لیکن ماشاءاللہ جمبو سائز کا بڑے سائز کا کھگا ہے اور ہم اس کو انگلیش میں کیٹ فش کہتے ہیں اس سے پہلے ہیرے بھی لگے اور گینگلے بھی لگے اب کھگا بھی آ گیا تو ویسے کیٹ فش اردو میں کھگا ٹھیک ہے دوستو تو انجوائے کریں کھگے کو بھی انجوائے کریں اور سنیرہ میں میں نے بتایا کہ کھگا لگتا ہی ہے تو ابھی اور بھی کھیلتے ہیں اور چڑھاؤ لگ چک ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اچھی بات دی ہے کہ چڑھاؤ لگ چک ہے تو مچھی بھی چینج ہوتی جا رہی ہے پہلے صرف گینگلے آ رہے تھے اب ہر طرح کی مچھی آ رہی ہے تو انجوائے کریں دوستو 26 تاریخ کا شکار ہے سنیرہ کی ندی کا ابھی اور مچھی لگتی ہے تو میں شیئر کرتا ہوں آپ سے دوستو دیکھیں ایک اور ہیرہ نکل گیا ہے اور یہ تو تھوڑا چھوٹے سائز میں وہ پہلے تو ماشاءاللہ ہیرہ نکل گیا تھا بہت ہی چھوٹا ہے دوستو تو بہلال بتانے کی بات لئے یہ کہ ہیرہ آ چکا ہے سنیرہ کی ندی میں اور میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمیں ریپورٹ تھی کہ انشاءاللہ ہیرہ تو ضرور لگے گا اور آیا وہ بھی ہے لیکن دنڈیا نہیں آ رہا تو ابھی دیکھتے ہیں اگر دنڈیا بھی آتا ہے تو اس کا بھی آپ کو شیئر کرواتا ہے شکار اور 26 تاریخ دوستو باقی میں آپ کو ڈیٹیل بتائیے اور آئیس بہت بھی بھٹا جا رہا ہے اس میں گینگڑے تو بہت زیادہ ہو گئے نیچے ہم نے دالے ہوئے بڑے سائز کے کھگا بھی لگا دودھ کی تھیلی پھڑ گئی تھی اندر ہی تو وہ برف کے ساتھ دودھ بھی چلا گیا اور دس پندرہ گینگڑے کھگے ہیرے تو ابھی دور بھی لگے ہوئے دوستو یہ اور مچھی لگتی ہے پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں سنیرہ کی ندی کا شکار ہے دوستو چھبیس تاریخ ہے نوہ مہینہ اور دوہ دال چوبیس ہے امید ہے کچھ بڑے دانے لگیں پھر آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو سردار بھائی کو ایک اور دانہ لگ گیا ہے اور یہ کھگا ہے اچھے سائز کا اس سے پہلے مجھے بھی لگا تھا ایسا ہی کھگا ماشاءاللہ جمبو سائز کا اور گیٹ پیس انگلیس میں اردو میں کھگک اتنے کھڑ ہو گیا دیت بھائی نبردس یہ آج دیت بھائی بھی کھل فارم میں ماشاءاللہ ہیرے میرے کھگے گھنگلے ہر طرح کی مچھی لگ رہی ہے وہ کھڑے مجھے نکالنے کا تو میں ابھی نکالتا ہوں ترہی کھانٹا ویڈیو بن کرتا ہوں دوستو آپ پہ بھی جواہ کریں اور مچھی لگتی تو میں آپ نے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک مٹ رکھو اب کی ویڈیو بنے گی میرے موبائل کا تو فلیج گیا کیونکہ بیٹری بہت سلو ہے تو دوستو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین ہو گیا جمبو سائد بہترین سائز کا کپردان دوستو اور انگلیس میں ٹروائن وہ دونوں وہاں پہ رکھ دو تو دوستو دانے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں اور سب کو ہی لگ رہے ہیں تقریبا میرے ابھی موبائل کی لیٹ تو بن ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی ہیرہ زندہ ہے ایک ہیرہ اور لگے اور گینگڑے بھی آپ کے سامنے گینگڑے کا سانس نکل چکا ہے وہاں رکھ دیا ہم نے آئیس بوسک کے نیچے اور ہیرہ دیکھیں اس سے پہلے بھی دو ہیرے اور بھی لگے تو ماشاءاللہ ہیرہ تو پین آیا ہوئے مجھے ریپورٹ تھی چائنہ جیٹی چائنہ پورٹ پہ بھی ہیرہ آ رہے ہر جگہ لوگوں کو لگ رہا ہے فرنچ بیچ پہ میرے دو دوستیں دو تین دن سے جا رہے مجھے انہوں نے انوائیڈ بھی کیا لیکن میں گیا نہیں ہوں تو فرنچ بیچ میں بھی دوستو زبردست سائز کے ہیرے لگ رہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کپردان کا سائز چیک کریں تو مزا آگیا دوستو آج بیرال ابھی تک تو ماشاءاللہ بہت اچھا گیم چل رہے اور ہیرے لگ رہے ہیں گینگلے تو بہت سارے لگیں کھگے باش اللہ جمبو اور بڑے سائز سے کھگے اور اب جا کے کپردان بھی آ گیا تو بیرال مکس مچھلی ہے ہر طرح کی مچھی لگی لیے دوستو بڑے سائز کے بھی ہیرے لگیں تو اب یہ ہم اور بھی کھیر رہے ہیں جیسی اور مچھی لگتی ہے جو میں آپ سے ساری شیئر کرتا ہوں اور ساری کے ساری جو ریپورٹ بنے گی وہ ساری آپ سے شیئر ہوگی آج کے حوالے سے دوستو 26 تاری کے دو ہزار چوبی سے اور سنیرہ کی ریپورٹ ہے اور میری طرف سے ریپورٹ یہ بھی ہے دوستو یہ تقریباً جتنے بھی کنارے سب پر مچھلی آگئی ہے بوٹم میں بھی ماشاءاللہ آج اچھے خاصی رش ہے چرنا کے آس پر ساری کسٹیوں کے گئے ہوئے ہیں اور سب کو بہت اچھی مچھی لگ رہی ہے آپ لوگ انجوائے کریں اور مچھی لگتی تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ 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 سرفراز بھائی اور فیضان بھائی آپ لوگ کے لئے سپیشل ویڈیو ہے بھائی ٹھیک ہے نا دوستو تقریباً صبح کے چھے بجنے والے ہیں اور اب جا کے کیونکہ چڑھاؤ بلکل اوپر آ چکا ہے پانی ابھی بھی چڑھاؤ میں تقریباً میرے صاحب سے گھنٹہ باقی ہے سات بجے پانی فل ہے اور چھے بجنے والے ہیں پانچ بج کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور دوستو چال چینج ہوئیے اور ماشاءاللہ بہترین سائز کا دوستو دلیا پاؤ سے اوپر والا دانا دوستو ماشاءاللہ اور اس سے پہلے کپردان بہترین سائز کے کپردان لگے اچھے سائز کے ہیرے لگے ماشاءاللہ بڑے سائز کے کھگے لگے ماشاءاللہ اور چھوٹے چھوٹے گھنگڑے بہت سارے تو اب بہترین سائز کا دلیا دوستو جس کے لئے میں بڑا انتظار کر رہا تھا اور میں آپ کو بار 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 لے گو رہا تھا کہ میں آج آیا ہی اسی لئے ہوں کہ مجھے دلیا اور ہیرہ ان دونوں کی پوری رپورٹ تھی کہ دلیا ہیرہ پکڑنے تو دوست میرے ساتھ سارے اور ماشاءاللہ دوستو زبردست سائز کے آپ دندیا نکلنا شروع ہو گیا جیسا کہ آپ کے سامنے اور اس سے پہلے زبردست سائز کے ہیرے ہم نے پکڑے جو سنیرہ کی بہت اچھی رپورٹ دوستو آج ماشاءاللہ بہت اچھی رپورٹ اور مزہ آگیا دوستو تو نو تاریخ ہے اور نو تاریخ آج نو نہیں ہے نوہ مہینہ نوہ مہینہ چھبیس تاریخ دوستو تو چھبیس تاریخ کے ماشاءاللہ دانے آپ کے سامنے اور ابھی اور بھی کھیل رہے ہیں اب انشاءاللہ جو مچھی اور نکلتی ہے ستائیس ہو گئی ہے تو بیلل آپ سے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ابھی ایک اور اچھے سائز کا دندی ہے اور یہ ابھی سجاد بھئی کو لگے اور ماشاءاللہ زبردست ہو گیا سجاد بھئی گھڑ ہو گیا اور نکل گیا تھا بڑی مشکل سے سجاد بھئی نے پھر اس کو پکڑ کے لائے دوستو بھی آج ایسا ہو گیا کہ موبائل میں چارجنگ بلکل ختم ہو گئی اتنی ساری ویڈیوز بن چکی ہیں اور بس پتہ نہیں چلا نا اور موبائل میں ویڈیوز بھی کم ہیں اور ڈیٹا بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ ویڈیوز شاید بنے بھی نہ میری کوشش ہے یہ کہ صبح ہونے والی یہ چھے بچ چک ہیں تو میں یہاں کی آپ کو صبح کی ویڈیو بھی دکھاؤں اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا اور اگر دانیں نکلتے ہیں تو ان کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا آپ لوگ انجوائے کریں باقی شکار آپ سے شیئر کرتا ہوں تو دوستو ایک دفعہ آپ لوگ سونیلہ کا کنارہ دیکھ لیں صبح میں اور کئی ساری ویڈیوز میں نے سجاد کے موبائل سے بنائی ہیں میرا سبکرائبر ہے تو میں وہاں سے نکالوں گا اور اسی کے ساتھ مرچ کروں گا تو کیونکہ ویڈیوز کافی زیادہ ہو گئی تھی اور کافی زیادہ مچھی لگی ہے ماشاءاللہ سونیلہ کے اوپر کشتیاں جو صبح جا رہی ہیں کچھ رات کو گئی تھی واپس آ رہی ہیں میرے ہاتھ کی طرف ہیں شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اب آپ کو میں سونیلہ کا کنارہ دکھا رہا ہوں دوستو سارا کے سارا اور اس کے بعد میں آئیس بکس میں مچھلیاں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست گیم ہوا دوستو اچھا گیم ہوا اور کبھی کبھی ایسا گیم ہوتا ہے ماشاءاللہ کپردان دندیے ہیرے ہر طرح کی مچھی لگی اور اچھی مچھی لگی ماشاءاللہ ابھی ایک الٹمچ بھئی اور لے کر آ رہے ہیں یہ آویز بھئی کو لگیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی چھوٹے چاہیس کا پکھی ہے تو دال دوست کو تھیری اٹھا تھیری اٹھا کے نیچے دالو تو ابھی میں آپ کو دوستو آئیس بوس بھی دکھاتا ہوں مچھلی بھی ساری آفتے شیئر کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ سارا سامان ہمارا پڑا ہوا تھا جو رات کو ہم نے کھایا پیا انجوائی کیا ٹھیک ہے نا تو باقی یہ بتاؤں کہ آخر تارک تھی بانگ کی دوستو لیکن بے رہا شکار ماشاءاللہ کافی اچھا لگا پانی کافی اچھا ہے اور ریپورٹے جو آ رہی ہیں کراچی کے تمام سائلوں پر مچھی لگ رہی ہے فرنچ بیچ کی ریپورٹ میرے پاس ہے دوستو اور آگے پیچھے جہاں جہاں مچھی لگ رہی ہے ساری ریپورٹیں آ رہی ہیں اچھا گیم ہو رہے ہیں بہت اچھی مچھی لگ رہی ہے بوٹم کے اندر بھی شکار شروع ہو گیا ہے سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے سارے کے سارے معاملات تو سیزن میں اچھی مچھی لگتی ہے ٹھیک ہے نا تو سنیرہ آپ لوگیں جوائے کریں دوستو کئی دفعہ میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ لوگ کو سنیرہ دکھا ہے اور اب میں مچھلی کی طرف جاتا ہوں آپ کو ساری مچھلیاں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ پہلی دفعہ بلکہ پہلی دفعہ تو نہیں سنیرہ میں تو کئی دفعہ اس مہینے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ یہ سکارہ بھی تک نہیں لگا کپردان دندی جام ہو گئے ماشاءاللہ اور گینگڑے جام ہو گئے ہیرے جام ہو گئے دوستو تو ماشاءاللہ پچیس تیس دانہ ماشاءاللہ دالو یار گوڑ ہو گیا گوڑ ہو گیا رائد بھئی ویری گوڑ یار سوڑ دو تو ماشاءاللہ دوستو دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ مال دیکھیں ماشاءاللہ آئیس بوکس کے اندر تقریبا تقریبا سات آٹھ کلو مشلی ہمیں لگی ہے دوستو ماشاءاللہ اس میں کپردان ہیں دندیے ہیں ہیرے ہیں گینگڑے ہیں کھگے ہیں دو تین دانے اور زیادہ تر اس میں کپردان دندی ہیں جو صبح چڑھاؤ کے اوپر سارے لگے ہیں تو بہت اچھا گیم ہوا دوستو مزہ آگیا ماشاءاللہ ایسا گیم ہمارے کو اکثر چائنہ پورٹ یا چائنہ جیٹی کے اوپر ہوتے تو وہی الگیم ہے دوستو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا تو تھوڑا دور پڑتے ہیں ہمیں لیکن بہرحال ہم آئے انجوائی کیا بڑا اچھا لگا بڑی اچھی مچھی ماری تو آپ لوگ اپنا خیار رکھیں دوستو اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیو مزہ والی ویڈیو شکار کی ویڈیو آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اور آپ لوگ کو یہ معلومات دیتا چلوں کہ آپ لوگ شکار پہ جاؤ انشاءاللہ مزہ آئے گا اس وقت بہترین شکار لگ رہا ہے بہت اچھی ریپورٹ آ رہی کہ نہ روگی آپ لوگ اپنا خیار رکھیں دوستو اسلام علیکم